بہت زبردست بہت زیادہ تیسٹی دے گی مٹن پلاو تو بکرائید پر آپ کی مٹن پلاو کی ریسپی ضرور ٹرائی کریں تو آپ کے جو مہمان ہوں گے اور آپ کے گھر والوں گے وہ کمال کی طریف کرتے رہ جائیں گے اور نیا چاڑتے رہ جائیں گے کہ کیا پلاو بن ہے السلام علیکم میں ہوں آمنا اور آپ دیکھ رہے ہیں کچنویت آمنا یوٹیوب چینل بکرائید سپیشل میں آج ہم بنا رہے ہیں مٹن پلاو اور وہ ہم بنا ہے بلکل دیکھ سٹائل مٹن پلاو بہت زبردست بہت زیادہ تیسٹی جو مٹن کے شکین ہے نا وہ تو پاگل ہی ہو جائیں گے آج اور ایسے بھی یہ شادیوں والا مٹن پلاو ہے بہت زبردست بنتا ہے تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیئے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں پلاو بنانے کے لئے مٹن کو بوائل کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے ران کا گوش لیا ہے جس میں میں نے پلاو بنانے ہے تو مٹن کو میں بوائل کر کے رکھ لوں گی اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ایک دن پہلے مٹن کو بوائل کر کے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں اسی طرح کروں گی مٹن کو میں پہلے بوائل کر کے رکھ لوں گی تو یہاں میں میں نے آدھا کلو مٹن وران کا گوش لیا ہے مٹن وران کے گوش سے پلاو بہت اچھا بنتا اور تیسٹی بنتا ہے ویسے آپ مٹن کا کوئی بھی حصہ لے سکتے ہیں اور ہم یہاں پہ پانی کا گلاس لیں گے تقریباً چار گلاس تو چلیں اس کو ہم بوائل کر لیتے ہیں اچھے سے ایک برطن لیں گے اس میں ڈال دیں گے مٹن اور اس میں ڈال دیں گے پانی اور اس کو میڈیوم فلیم بھی ہم رکھ دیں گے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے تو یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے مٹن ہمارا اچھے سے بوائل ہو چکا ہے فلیم کو میں نے بند کر دیا تھا کیونکہ مٹن جو تھا مجھے تھوڑا ٹھنڈا چاہیئے تھا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ایک باول میں نکال لیں گے اور جو تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اس کو ہم نے سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور مٹن کو ہم نے نکال لینا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک کچھنوی دامنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کرنے ہیں اگر آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا تو آپ کو مزے مزے کی ریسپیز ملیں گی تو ریسپیز ملیں گی تو اس کے بعد آپ ٹرائی کریں گے ویسے بھی کچھنوی دامنا چینل پر ہزار سے زیادہ ریسپیز ہیں آپ کو کوئی بھی ریسپی چاہیئے تو آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے فلاو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے آدھا کلو چاول لیا جن کو میں نے آدھا ہنٹی گلی سوک کر کے رکھ لیا ہے ایک میں نے میڈیم سیس کا کٹاوہ پیاز لیا ہے دو لار سیس کے کٹیوئے ٹوماٹر لیے ہیں اوئل لیں گے ہم ہاف کپ تو انہی اوئل میں میں نے پیازوں کو فرائی کیا تھا وہ ہم اوپر لاس میں گانش کریں گے دہی لیں گے ہم ہاف کپ سابود گرم مسالے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے ساڑی لیے ہیں ایک تیز پتہ دو دالچینی کے ٹکرے دو سٹار لیے ہیں مطلب بادین کے پھول چار ادد سبزے لائچی پانچھے ہم نے لونگ لیے ہیں ون ٹی سپون ہم نے کالی مرچے لیے ہیں ون ٹی سپون ہم نے زیرا لیا ہے ادھر کلسن کا پیس لیں گے ہم ون ٹی بل سپون تین ادد ہم ہری مرچے لیں گے لال مشکہ پاورڈر لیں گے ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر لیں گے ون ٹی سپون نمک لیں گے ہم ٹو ٹی سپون اپنے ٹیس کے مطابق آپ ریکھ سکتے ہیں آپ کو نمک زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈال دیں اگر آپ کو کم پسند ہے تو کم ڈال دیں تو یہاں پہ ہم گرہ مسالہ پاورڈر لیں گے ون ٹی سپون تو یہ چیزیں چاہیے ہمیں پلاو بنانے کے لیے اب ہم نے کہا کرنا ہے اسی مٹن میں ہم ڈالیں گے یہ دہی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو مٹن ہے وہ آپ کا ٹھنڈا ہونا چاہیے اور میں اس میں ڈالوں گی ادھرک لسن کا پیسٹ اور اس میں ہم ڈالیں گے سارا ثابت گرہ مسالہ نمک دھنیا پاورڈر لال مرش کا پاورڈر ویسے پلاو میں لال مرش کا پاورڈر زیادہ لوگ نہیں ڈالتے لیکن آپ کو تھوڑا سپائسی تھوڑا سا پلاو چاہیے تو آپ اس میں لال مرش ڈال سکتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا سپائسی چاہیے تھا اس لئے میں اس میں لال مرش کا پاورڈر ڈال رہی ہوں ویسے نورمل جو لوگ گھر میں بناتے ہیں وہ سمپل بناتے ہیں اس میں لال مرش کا استعمال نہیں کرتے تو چلیں اب ہم کیا کریں گے ان ساری چیزوں کو ہم اچھا سے مکس کر لیں گے یہ فائدہ ہے کہ مٹن جو تھا وہ ہمارا بوائل ہوا ہوا ہے تو اگر آپ کو جلدی ہے آپ جوب کرتے ہیں تو آپ مٹن کو پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیں کیونکہ مٹن جو ہوتا ہے وہ گلنے میں ٹائم لیتا ہے تو آپ ایک دو دن پہلے اس کو بوائل کر کے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب پلاو کھانے کا آپ کا دل کرے تو اس طرح آپ بنا لیں اس کو فریزر سے نکالیں اور دہی میں مینٹ کریں اور پلاو آپ کا زبرزہ سا رڈی ہو جائے گا تو چلیں اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم پیاس کو فرائی کر لیتے ہیں اتنی دیر دہی بھی اس میں اچھے سے مسالے بھی رچ جائیں گے اس کو ہم سائٹ پہ کر جاتے ہیں اب ایک برطن لے لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے آئل اور اس میں ڈال دیں گے یہ کٹیوی پیاس یہ پیاس تو ہم نے فریش کاٹے ہیں اور جو میں نے اوپر گانش کر لیے وہ میں نے پہلے سے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو گولڈن بڑاون ہونے تک فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں پیاس ہمارے یہاں پر فرائی ہو چکی ہیں تو اب میں کیا کروں گی اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی اور جو مطن ہم نے بوائل کیا تھا اس کی جتنی بھی یخنیاں وہ ہم اس میں اٹ کر جائیں گے اس کا بھی ٹیسٹ آ جائے گا اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے مطن مائنیٹ کیا ہوا بوائل اور مائنیٹ کیا ہوا جو ہم نے دہی میں مکس کیا تھا سالہ مسالہ وہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹوماتر کٹے وے اور فلیم ہم میڈیم رکھیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے دو عدد ہری مرچیں سینٹر سے کٹ لگا کے اور ایک ہم لاسٹ میں ڈالیں گے چل اور اب اس کو ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ٹوماتر ہمارے گل جائیں کیونکہ گوشت تو گلا ہوا ہے ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں چلیں پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں تو دیکھیں پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ٹوماتر گل چکے ہیں اور پیاس بھی گل چکے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے اس میں پانی اٹ کریں گے ایک گلاس دو گلاس تین گلاس اور یہ لاسٹ والا چار والا گلاس اور اب ہم یہ کریں گے اس کو اچھی سے بوائل آنے دیں گے اس کے بعد اس میں چاول اٹ کریں گے تو جب بھی میں پلاؤ بناتی ہوں اگر ایک گلاس کا پلاؤ بنانا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے دو گلاس پانی کے ایک گلاس چاولوں کا ہوگا اور دو گلاس پانی کے ایڈ کریں گے اگر آپ دو گلاس چاولوں کے لے رہے ہیں تو اس میں چار گلاس پانی کے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یخنی ایڈ نہیں کرنی تو اگر آپ یخنی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہ یخنی بھی ایڈ کر دینی اور چار گلاس پانی کے بھی ایڈ کر دینی آپ نے ایسا کرنا ہے یخنی کو نہ اپنے اگر یخنی کا ایک گلاس ہے تو آپ نے پانی کے تین گلاس ایڈ کر دینی ہے اگر 3 گلاس آپ چاولو کے لیہ رہے ہیں پکانے کے لئے تو آپ نے 5 گلاس پانی کے ایڈ کرنے ہیں کیونکہ آہستہان پانی چاول چاولو کے گلاس بڑھتے جائیں گے تو پانی کم ہوتا جائے گا تو ایسا آپ نے کرنا ہے اگر 4 گلاس چاولو کے لیہ رہے ہیں تو آپ نے 6 گلاس پانی کے ایڈ کرنا ہے مطلب 1 کیلو چاولو کے لیے تو یہ دیکھئے بائل آچکے ہیں اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو نئے چاول ہوتے ہیں وہ پانی کم لیتے ہیں تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ نے کہا تھا چار گلاس پانی کے ہم نے ایٹ کیا وہ تو بلکل لیوی سی بن گئی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو چاول ہوتے ہیں وہ نئے والے ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اولٹ سوپر کرنل رائز لیا ہے جس وجہ سے یہ پانی اتنا ہی لے گے جتنا میں نے ڈالا ہے تو اب ہم یہ کریں گے اس کو کور کرتے ہیں اور اس کو تو اب ہم یہاں پہ پانی مشکونے کا ویٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کی فلیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا ٹائم لیتی ہے تو یہاں پہ چاولوں کا جو پانی تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی گرمسالہ پاوڈر اور یہ ہری مرش توڑ کے اس کی جو سمیل آئے گی نا بہت زبردست ہوگی مطلب اس کی جو خوشبو آئے گی نا وہ بہت زبردست ہوگی اور ساتھ میں ہم یہ پیاس ڈال دیں گے فرائی کی ہوئے جو میں نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے تھوڑے سے ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے بیس منٹ کے لیے بلکل دم پہ جیسے دم پہ رکھتے ہیں چاولوں کو پانچ منٹ ہو چکی ہیں اور ہم نے فلیم کو بند کر دیا تھا اور پانچ منٹ کے لیے ہم نے ایسے چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں زبردست ہمارا دگی پلاو ریڈی ہے تو اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں زبردستے چاول ہمارے پکے ہیں اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے لمبے اور کتنے کھلے کھلے سے ہمارے چاول پکے ہیں تو تیار ہے ہمارا بہت زبردست بہت زیادہ ٹیسٹی دیگی مٹن پلاو تو بکرائی پہ آپ کی مٹن پلاو کی ریسپی ضرور ٹرائی کریں تو آپ کے جو مہمان ہوں گے اور آپ کے گھر والوں گے وہ کمال کی طریف کرتے رہ جائیں گے اور انگلیاں چاٹھتے رہ جائیں گے کہ کیا پلاو بن ہے زبردست بوٹی دیکھیں گلی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بوٹی ٹوٹ رہی ہے کتنا زبردست پلاو بن ہے اور چاول بھی دیکھیں کتنے کھلے کھلے ہیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں اور اس ویڈیوں سے کمرس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ دیگی مٹن پلاو کی ریسپی کیسی لگی تو اگر آپ کو دیگی سٹائل مٹن پلاو کی ریسپی اچھی لگیا تو میں یہ ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور اگر آپ یہ ریسپی ٹرائی کر کے اس کے پچھر میں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام پر آپ کر سکتے ہیں تو یہ رہ ہے میرا انسٹرگرام اور اس بڈن پر کلک کر کے کچھ مجھے دامنا چانل کو سبسکرائب کریں اور اس بڈن پر کلک کر کے لائفی دامنا چانل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایک ان کے بڑک کو پرس کرنا مات بولیے کیونکہ اس نے آنے والی ہے میری ہر ریسپی اور ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ